میں دن میں پانچ بار ہلاتا ہوں میں دن بھر میں دس بار ہلاتا ہوں میں ایک ہفتے میں پچاس بار ہلاتا ہوں یا کہنے میں بہت آسان ہے دوست لیکن اس سے کیا افکٹ ہوتا ہمارے سریر پر کیا پربھاو پڑتا ہے یا آپ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں ایک منٹ کے مجھا لینے کے لیے آپ اتنی بڑی گلتیاں کرتے جاتے ہیں لیکن کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ بعد میں اس کا پریڈام کیا ہوگا کیا یہ اچھا ہے ہمارے لیے دوست آپ پانچ بار ہلاؤ یا دس بار ہلاؤ لیکن آپ جتنا کھاتے ہیں اس سے کئی گناہ اپنے صحت کو برباد کر رہے ہیں اس سے کئی گناہ آپ گرا رہے ہیں تو مطلب سوچئے آپ کے سریر میں اتنا لگتا ہی نہیں جتنا آپ گراتے ہیں اس کا مطلب صاف ہے آپ جتنا کم ہلاؤگے آپ کا صحت اتنا ہی انکریج ہوگا آپ ہی اتنے پاور پھول دیکھنے میں لگوگے لیکن آپ جتنی بار ہلاؤگے اتنے کمجور دیکھنے میں لگوگے آپ کی آنکھیں دھسنے لگیں گی آپ کے آنکھیں کالے ہوئے لگیں گے آپ کے گال پتلے ہونے لگیں گے مطلب دوست آپ پانچ بار دس بار یا کہہ کر آپ ہشی مجاک مڑا دیتے ہیں لیکن یہ آپ کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط صاحب طور پر میں بتا دوں آپ کو کہ آپ جتنے بار بیر گراتے ہیں آپ کا اتنا ہی عمر کم ہوتے جاتا ہے اگر آپ کے جندگی میں جینیک عمر 80 سال ہے اگر تم بیر زیادہ سے جرور سے زیادہ گراتے ہو جرور سے زیادہ پرباد کر دیتے ہو تو دوست وہی آپ کی عمر 80 سال سے گھٹ کر 40 سال ہو جائے گی مطلب 50% آپ کی عمر گھٹ جائے گی مطلب سوچ یہ جتنے بار آپ بیر گرائیں گے آپ کی عمر اتنی ہی کم ہوتی جائے گی اور آپ کا صحت اتنی ہی بگڑے گی کب آپ کو روگ ہو جائے کب آپ بیمار پڑ جائے آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے گریب ہوں گے تو واسطوں میں آپ دبائی نہ کرانے کے کارڑ آپ ایسے ہی مر جائیں گے تو اس لیے پہلے سوچئے جو آپ کام کر رہے ہو بعد میں اس کا پریڈام کیا ہوگا بس دوست میں ہی کہنا چاہوں گا کام کر رہے ہو تو آج ہی چھوڑ دو ابھی سمجھ ابھی وقت ہے ٹھائر جاؤ نہیں تو آپ کو ایسا دن دیکھنا پڑے گا جو واسطوں میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہوگا تو آؤ دوست میرے ساتھ پرمچریا کا پالن کرو ٹارگٹ ہے ون ایئر ایک سال میں کچھ ایسا کرنا ہے کہ لوگ دیکھنے کے بعد آپ کو خود ہی محسوس کریں کہ ایسا بندہ ہے اس بندے نے کچھ اپنے زندگی میں اپنے دنچریا میں کچھ الگ کرنے کی سوچی ہے ویڈیو اچھا لگے جرور شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا جائے